دوستو زیادہ تر لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ آرنڈی کے تیل کا استعمال کبج کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن اس تیل کے اور بھی بہت سارے چمتکاری فائدے ہیں آرنڈی کے تیل کو انگریزی بھاشا میں کیسٹر آئل کہا جاتا ہے گٹھیا کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اور دوسرے پرکار کے جوڑوں کے درد کو دور کرنے کے لیے آرنڈی کا تیل ایک قدرتی دوا ہے آرنڈی کے تیل میں ریسی نولک ایسیڈ نام کا ایک پدارت ہوتا ہے جو شریر میں سوجن کو کم کرتا ہے اسی پدارت کی وجہ سے آرنڈی کا تیل جوڑوں میں ماں سپیشیوں میں اور نسوں میں آئی سوجن کو کم کرتا ہے جوڑوں کے درد کو دور کرنے کے لیے روئنگ کا ایک پیڈ بنا لیجئے اس پیڈ کو آرنڈی کے تیل میں بھگو کر جوڑ کے اوپر رکھئے اور اوپر سے کپڑا باندھ دیجئے اب اوپر سے اس کی سکائی کیجئے سکائی کرنے کے لیے آپ گرم بانی کی بوتل کا استعمال کر سکتے ہیں سکائی لگاتار پنتالیس منٹ تک کیجئے اور دن میں ایک بار کیجئے یہ آپ دن میں کسی بھی سمیں کر سکتے ہیں ایک بار سکائی کرنے کے بعد روئنگ کا پیڈ نکال دیجئے اس روئنگ کے پیڈ کو آپ بار بار استعمال کر سکتے ہیں اس پیڈ کو آپ کسی لفافے میں ڈال کر فریج میں رکھ دیجئے اور اگلے دن استعمال کرنے سے ایک دو گھنٹے پہلے نکال لیجئے ایسا کرنے سے دو تین دن میں ہی آپ کے جوڑوں کا درد کم ہو جائے گا اور دس پندرہ دن لگاتار کرنے سے درد بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس سے آپ کے جوڑوں کے اوپر آئی ہوئی سوجن بھی ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ کے جوڑوں کا درد بہت ہی زیادہ ہے تو سکھائی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کیجئے ایک چھٹکی سوکھے ادرک کا پاودر آرنڈی کا تیل ڈال کر اچھی طرح ملا لیجئے اسے یا تو سونے سے پہلے پی لیجئے یا پھر صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کھالی پیٹ پی لیجئے ایسا کرنے سے آپ کا گھٹیا یا دوسرے جوڑوں کے درد بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آرنڈی کے تیل سے آپ اپنے مہنسوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں توچہ کے روم چھدروں میں گندگی جمع ہو جانے کی وجہ سے مہنسے ہوتے ہیں آرنڈی کا تیل روم چھدروں میں سے دھول مٹی کو نکال دیتا ہے مری ہوئی توچہ کی کوشکاؤں کو نکال دیتا ہے فالتو تیل کو نکال دیتا ہے اور بیکٹیریا کو نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے مہنسے ٹھیک ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ایک کھلے برتن میں ایک لیٹر پانی گرم کر لیجئے جب پانی اُبلنے لگے تو برتن کو چولے کے اوپر سے اتار کر کسی سمتل جگہ پر رکھئے اور ایک تولیا اپنے سر کے اوپر ڈال کر اپنے چہرے کو اس برتن کے اوپر لے کر جائیے ایسا کرنے سے برتن میں سے نکلنے والی پانی کی بھاپ آپ کے چہرے کو چھونے لگے گی یہ بھاپ آپ کو چار پانچ منٹ تک لینی ہے ایسا کرنے سے آپ کے چہرے کے روم چھدر کھول جائیں گے جس کے کارن جب آپ آرنڈی کا تیل چہرے کی اوپر لگائیں گے تو وہ سیدھا آپ کے روم چھدروں کے اندر چلا جائے گا اب ایک چھوٹا سا دو انچ کا ساف دھولا ہوا کپڑا لے لیجئے اسے گرم پانی میں بھگوئیے اس کے اوپر تھوڑا سا آرنڈی کا تیل ڈالیے اور اپنے چہرے کے اوپر جہاں پر ایکنے ہیں وہاں پر اس کپڑے کی ساہتہ سے آرنڈی کے تیل کی مالش کرنے شروع کیجئے مساج کرتے سمیں اپنے ہاتھ کو کلوک وائز گھومائیے یعنی گھڑی کی سوئیوں کی دشا میں گھومائیے کچھ دیر مساج کرنے کے بعد بند کر دیجئے اور آرنڈی کے تیل کو اپنی توجہ کے اوپر رات بھر کے لیے لگا رہنے دیجئے صبح اٹھنے کے بعد ایک بھیگا ہوا تولیہ لے کر چہرے کے اوپر سے اس تیل کو پہنچ دیجئے اس کے بعد چھنڈے کھولے پانی سے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے دھوئیے چھنڈے پانی سے چہرہ دھونے سے آپ کے کھولے ہوئے روم چیدر دوبارہ سے بند ہو جائیں گے اس کے بعد سوکھے تولیے کے ساتھ اپنے چہرے کو سکھا لیجئے اس کے بعد کسی فیشیل کلینزر کا استعمال کر کے اپنے چہرے کے اوپر سے بچے ہوئے آرنڈی کے تیل کو صاف کر دیجئے اس پرکریہ کو ہر روز لگاتار دس سے پندرہ دنوں کے لیے کیجئے دس پندرہ دنوں میں آپ کے چہرے کے اوپر سے سبھی کیل مہن سے ٹھیک ہو جائیں گے مہن سے ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ نہ ہو جائیں اس سے بچنے کے لیے آپ ہفتے میں دو بار اس پرکریہ کو بعد میں بھی دھورا سکتے ہیں آرنڈی کا تیل بالوں کی گروتھ کو بڑھاتا ہے بالوں کی جڑوں میں انگلیوں کی سہائیتہ سے آرنڈی کا تیل لگائیے اسے کم سے کم پندرہ منٹ کے لیے لگا رہنے دیجئے اگر زیادہ اچھا پرنام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے رات بھر لگا رہنے دیجئے اس کے بعد بالوں کو شیمپو کی سہائیتہ سے دھو دیجئے ایسا ہفتے میں ایک بار کیجئے لگاتار چھے سے آٹھ ہفتے تک اس پرکریہ کو کرنے سے آپ کو بہت اچھے پرنام حاصل ہوں گے جب آرنڈی کے تیل کو نیمیت روپ سے بالوں کی جڑوں میں لگایا جاتا ہے تو یہ بالوں کی وکاس کو بڑھاتا ہے بالوں کے جھڑنے کو کم کرتا ہے بالوں کی جڑوں کو نمی دیتا ہے سر کی توجہ کے اوپر سے سوکھے پن کو دور کرتا ہے اس سے بال گھنے ہو جاتے ہیں چمک دار ہو جاتے ہیں ڈینڈرف ختم ہو جاتی ہے اور بالوں کے سمپون سواستے میں صدار ہوتا ہے اگر آپ آرنڈی کے تیل کو بالوں کے سیروں پر لگاتے ہیں تو دو مہنبال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں آرنڈی کے تیل کا استعمال کرنے سے شریر کی روگ پرتیرودک شمتہ بڑھ جاتی ہے جس پرکار شریر میں ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں اسی پرکار شریر میں وائٹ بلڈ سیلز بھی ہوتے ہیں جنہیں لیمفو سائٹس کہا جاتا ہے لیمفو سائٹس شریر کی روگ پرتیرودک پرنالی کا ایک حصہ ہوتے ہیں جو باہر سے شریر میں آنے والے بیکٹیریا اور دوسرے زہریلے پدارتوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور انہیں نشٹ کرتے ہیں اور ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں آرنڈی کے تیل کا سیون کرنے سے شریر میں لیمفو سائٹس کی صحیح ماترہ کو پیدا کرنے میں سہائتہ ملتی ہے جس سے شریر کی روگ پرتیرودک پرنالی مجبوط بنتی ہے روگ پرتیرودک پرنالی کو مجبوط بنانے کے لیے ہفتے میں ایک بار یا دو بار دودھ میں ایک چمچ یا دو چمچ آرنڈی کا تیل ڈال کر پینا چاہیے آرنڈی کے تیل کا استعمال کر کے آپ داد کھار کھوجلی کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں داد ایک بہت ہی عام توجہ کی سمسیہ ہے جو ایک فنگس کے کارن ہوتی ہے اور گول آکار بنا لیتی ہے اسی لیے اسے انگلیش میں رنگ وام کہا جاتا ہے آرنڈی کے تیل میں انڈی سائلینک ایسڈ ہوتا ہے جو انٹی فنگل ایجنڈ کی طرح کام کرتا ہے اور فنگس کو مار کر انفیکشن کو ختم کرتا ہے داد ہونے پر آرنڈی کے تیل کو انگلی کی سہائتہ سے داد کی جگہ کی اوپر لگائیے کچھ ہی دنوں میں داد کھار کھوجلی ٹھیک ہو جائے گی آرنڈی کا تیل مائیگرین پین اور نارمل سردرد کو ٹھیک کر دیتا ہے آرنڈی کا تیل ایک قدرتی درد نوارک ہوتا ہے مائیگرین ہونے پر یا نارمل سردرد ہونے پر ایک چھوٹا چمچ آرنڈی کا تیل اپنے ماتے پر ملیے اور ہلکی مالش ایک منٹ تک کریے اس کے بعد چھوڑ دیجئے دو سے تین منٹ کے بعد آپ کو آرنڈی کے تیل کا اثر محسوس ہونے لگے گا اور آپ کا سردرد کم ہونے لگے گا اگر آپ کے موہ میں چھالے ہو گئے ہیں تو آرنڈی کا تیل ان چھالوں کو ٹھیک کر دے گا کیونکہ آرنڈی کا تیل انٹی بیکٹیریل اور انٹی انفلامیٹری گنوں والا ہوتا ہے یہ گن آرنڈی کے تیل کو موہ کے چھالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک اچوک گھریلو اپائے بنا دیتے ہیں انگلی کی سہائیتہ سے آرنڈی کے تیل کو موہ کے چھالوں کے اوپر لگائیے اور موہ کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے کچھ منٹوں کے بعد ساف پانی سے کھلا کر دیجئے ایسا دن میں کئی بار کیجئے موہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے آرنڈی کا تیل ماں سپیشیوں کے درد کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ریسینولک ایسڈ ہوتا ہے وہ توجہ کے اندر گہرائی تک چلا جاتا ہے اگر آپ کے شریر پر کسی بھی جگہ پر ماں سپیشیوں میں درد ہوتا ہے تو آرنڈی کے تیل کو درد والی جگہ کے اوپر لگائیے اور پھر اوپر سے کوئی کپڑا رکھ کر گرم پانی کی بوتل سے سکھائی کیجئے اس سے ماں سپیشیوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ کے ہونٹ فٹ گئی ہیں تو آرنڈی کے تیل سے آپ انہیں ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ آرنڈی کے تیل میں پائے جانے والے فیٹی ایسڈ ہونٹوں کو نمی پردان کرتے ہیں یا تو آپ آرنڈی کے تیل کو دن میں کئی بار سیدھا ہونٹوں پر لگا سکتے ہیں یا پھر آپ آرنڈی کے تیل گلیسرین اور تھوڑا سا نیمبو کا رس ملا کر ایک ملہم دیار کر سکتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے اپنے ہونٹوں کے اوپر اسے لگا سکتے ہیں دونوں طریقوں سے آپ کے فٹے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے مہلاو میں پیریٹس کے دوران جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آرنڈی کا تیل اسے ٹھیک کرنے کے لیے سب سے اتم گھریلو اپائے ہے آرنڈی کے تیل میں پایا جانے والا رسینولک ایسڈ سوجن کو کم کرنے والا اور درد کو کم کرنے والا ہوتا ہے آرنڈی کے تیل کو ہلکا گنگنا گرم کر لیجئے اور اس سے پیٹ کے اوپر جہاں پر درد ہوتا ہے ہلکی مالش کیجئے اس سے آپ کو درد سے رہت ملے گی اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی ہے تو آرنڈی کا تیل اس میں بھی آپ کی سہیتہ کر سکتا ہے نقصان دائک دوائیاں کھانے کی بجائے آپ آرنڈی کے تیل کا استعمال کیجئے رات کو سونے سے پہلے اپنے آنکھوں کے آسپاس اور پلکوں کے اوپر آرنڈی کے تیل کی مالش کیجئے شریر اس تیل کو سوک لیتا ہے اور آنکھوں کے آسپاس خون کا پروہ تیج ہو جاتا ہے اس سے آپ کو آرام محسوس ہوتا ہے اور سونے میں مدد ملتی ہے آرنڈی کا تیل کبج کو دور کر دیتا ہے اس میں اس پرکار کے پدارتھ ہوتے ہیں جو چھوٹی آنٹ اور بڑی آنٹ دونوں کو اتیجت کر دیتے ہیں اس کے کارن کھایا گیا بھوجن آنٹ کے بیچ میں سے جلدی جلدی آگے بڑھتا ہے جس کے کارن پدارتھ سکت نہیں ہوتا اور کبج دور ہوتی ہے دس ایمل سے لے کر تیس ایمل تک آرنڈی کا تیل اپنی شریرک شمتہ کے حساب سے اور کبج کتنی پرانی ہے اور کتنی گمبھیر ہے اس کے حساب سے استعمال کیجئے آرنڈی کے تیل کو گنگنے دودھ میں ملائیے اگر دودھ نہیں پیتے ہیں تو گنگنے پانی میں ملائیے اور رات کو سوتے سمیں پی لیجئے صبح آپ کا پیٹ ساف ہو جائے گا اپنی فٹی ایڈیوں کا علاج بھی آپ آرنڈی کے تیل کے ساتھ کر سکتے ہیں اس میں اس پرکار کے وٹامینز اور دوسرے پوشک تتوہ ہوتے ہیں جو سوکھی پپڑی دار توجہ کو نمی پردان کرتے ہیں رات کو سوتے سمیں آرنڈی کے تیل کو اپنی فٹی ایڈیوں کے اوپر لگائیے اس کے بعد جوراب پہن لیجئے اور پوری رات اس تیل کو لگا رہنے دیجئے کچھ ہی دنوں میں آپ کو اسچارے جنک بدلاو نظر آئے گا آرنڈی کا تیل آپ کے چہرے کے اوپر سے باریک لائنوں کو اور جھوریوں کو ختم کر دیتا ہے اگر آپ کے پورے شریر کے اوپر کہیں پر بھی کسی خرونج کا نشان ہے تو آرنڈی کا تیل لگانے سے وہ نشان بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ آرنڈی کا تیل توچہ کے بھیتر گہرائی تک سما جاتا ہے جس سے توچہ کے بھیتر الاسٹین اور کالیجن کا اتبادن تیج ہو جاتا ہے یہ دونوں پدارت توچہ کی لچک اور کوملتہ کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں آرنڈی کا تیل توچہ میں جلدی سما جاتا ہے جس کے قارن چہرہ نم رہتا ہے اور توچہ کومل بنی رہتی ہے یہ بات باریک لائنوں اور جھوریوں کو ہٹانے کے لیے ضروری ہے چہرے کی اوپر سے لائنوں اور جھوریوں کو ہٹانے کے لیے ہر روز آرنڈی کے تیل کی ہلکی مالش کیجئے نمشکار دوستو میں ہوں پاون اپل اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے بہت بہت دھنیواد